حالات بنے ہوئے ہیں ہماری فوج وہاں سے واپس آگئی بنگلہ دیش میں سو رہے ہیں ہم لوگ ہم کو نہیں معلوم کیا ہورے ہیں ماں پر آپ کو نہیں معلوم افغانستان میں کیا ہوا جتنے ہم نے افغانستان میں ہزاروں لوگوں کو ٹرین کیا اگر آج کہا ہیں وہ لوگ بھارت آنا سے تڑپ رہے ہیں مالدیز میں ہوں کہ ہم کو پتا نہیں سری لنکہ میں ہو گیا ہم کو پتا نہیں مائنوار میں ہو گیا ہم کو پتا نہیں کیا پتا ہے بھائی آپ کو آپ سے بوٹان کے لیے لے کے خوش ہوں گے کیا اس میں بولتے ہیں کہ چین اور یو ایس نے مل کر کیا یہ کب سے ہوا ہے کہ چین اور یو ایس مل گئے ایک مزاق بنا کے رکھا ہے ہماری فورن پالیسی کا لیکن افغانستان میں ہم کو پتا نہیں چلا امریکن چھوڑ کے بھاگ گئے جن نہیں تو بلایا تھا اپنے اوٹ ٹیکنگ سرمانی میں مہترے ماں کو وہاں پر الیکشن ہوئے کوئی اپوزیشن الیکشن میں نہیں ہے تک ہم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو تبدیلی آئی ہے ہم اس جنتہ کے ساتھ ہیں لیڈر آئیں گے جائیں گے اگر کل وہاں کسی ہو بھی سرکار ہوگی بولی کہ ہم کو واپس بھی جائیے ان پر کیس تلانا ہے کیا کریں گے اندر اندر موڈی مگر آپ کی آج ہمارا کون دوست ہے بنگلہ دیش میں ہمارا انفلنس کم ہو گیا پاکستان سے تو خیر وہ الگی بات ہے نیپال میں آپ دیکھئے مالڈیز میں دیکھ لیجئے کہاں ہے بھائی وہاں پر اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلائیں گے تو ظاہر ہے چین ہے پاکستان ہے جو ہے کیوں رہے ہیں آپ یہ در کیوں میں بھارت بھارت جو حالات بنے ہوئے اور بانگلہ دیش میں جس طرح کی عراجتہ اس وقت دیکھی جارہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بانگلہ دیش ایک ہمارا اور پروسی دیش استھر ہو جائے گا اس طرح کی حالات ہوں گے جیسے افغانستان میں ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے یہ پوری ذمہ داری نریندر موڈی کی ہے نریندر موڈی ڈپلومیسی کو پرسنل لیول پر کرتے ہیں لیڈر ٹو لیڈر ڈپلومیسی ہوتی ہے دیش کے درمیان دو دیش کے درمیان نریندر موڈی لیڈر لیڈر کرتے ہیں آپ دیکھیں مالڈیوز میں ہم کو نہیں معلوم چینج ہو گیا چپلنج کا سینہ ہماری فوج وہاں سے واپس آگئی بنگلہ دیش میں سو رہے ہم لوگ ہم کو نہیں معلوم کیا ہو رہے ہیں وہاں پر ویٹ این واش کیا ویٹ این واش اچھا ہم وہاں پر ایک نئی سرکار آئے گی آپ یہاں پر ہم وہاں کے ڈپوز لیڈر کو رکھ رہے ہیں آپ کل وہاں بنگلہ دیش سرکار بولے گی واپس بجائی ہے انہوں نے وہاں پر کرائیم کیا ہے آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے سرکار بتائی ہم کو جب ہم بنگلہ دیش کو ہم نے مدد کی تھی اس زمانے میں آج وہ لوگ نئی گورنمنٹ کہیں گے آپ بجائیے واپس ان کو کیا کریں گے آپ اچھا پردان منتری یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم بنگلہ دیش جنتہ کے ساتھ ہیں آپ وہ ڈپوز لیڈر کے ساتھ ہیں جنتہ کے ساتھ ہیں بتائی آپ شیخ حزینہ کو نہیں دینا چاہیے اس انڈرکشن میرا سوال سرکار سے اگر وہ سیف پاسک بھارت سے ماں نہیں ہے ایک ہائپوثوٹیکل سیچویشن دیکھ لیجئے اگر کل وہاں کی سو بھی سرکار ہوگی کہ ہم کو واپس بھی جائیے ان پر کیس تلانا ہے کیا کریں گے اندر اندر موڈی میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ان کے جو پولیسی ہے انڈیویجوال بیسٹ ہے لیڈر بیسٹ ہے ارے بھائی دیش کے درمیان میں ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم افغانستان میں کیا ہوگا جتنے ہم نے افغانستان میں ہزاروں لوگوں کو ٹرین کیا کتنے لوگوں کو ٹرین کیا آج کہاں ہیں وہ لوگ بھارت آنے سے تڑپ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں یہاں سے مولدیس میں ہم کو پتہ نہیں سری لنکا میں ہو گیا ہم کو پتہ نہیں ماینوار میں ہو گیا ہم کو پتہ نہیں کیا پتہ ہے بھائی آپ کو آپ سے بھوٹان لے لے کر خوش ہوں گے یہ آپ کی فورن پالیسی ہے لیکن بانگلہ دیش میں جو ابھی ہو رہا ہے وہ بہت ٹائٹ ٹروپ وک ہے بھارت کے لیے کیا ٹائٹ ٹروپ وک تو وہ اسی حساب سے کیا سبھل کر بہت بیان دے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جب انگلینڈ میں لوگ پڑتا تھا میرے ساتھ کئی بنگلہ دیشی دوست وہاں پر وہ مجھے آٹھ ملے سے کہہ رہے ہیں یہ جائے گی یہ جائے گی یہ نہیں رہے گی اس کا غصہ پیدا ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ نہیں رہے گی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ دیکھیں آج آل پارٹی میٹنگ میں جائے شنکر بولتے ہیں کہ ہاں پاکستان کا انوالمنٹ ہے کہ ان کا ڈپلومیٹ اپنا ڈی پی چینج کیا ڈی پی کو دیکھیں گے آپ لوگ ارے کیا مزاق ہے بتائیے آپ یہ پروری پروری سکتے ہیں میں ڈی پی دیکھوں گا اور اسے رکھے ہیں ارے بھائیہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ this is happening over there اچھا اور ایک چیز وہ اس میں بولتے ہیں کہ چین اور یو ایس نے مل کر کیا یہ کب سے ہوا ہے کہ چین اور یو ایس مل گئے ایک مزاق بنا کے رکھا ہے ہماری فورن پالیسی کا یہ اس طرح چلے گی لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا actually جو مانگلہ دیش میں ہو رہا ہے جس طرح کے حالات ہیں اس سے بھارت کو بہت خطرہ ہے کس طرح کی خطرے بھارت کے لیے یقینا ہے کون اسے انکار کر رہا ہے مگر ہمارے دیش کے پدھان منتری جو مسکراتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کسی فورن لیڈر سے ملتے ہوئے وہ ان کی غلطی ہے وہ اپنی ڈپلومیٹک پالیسی کو انڈیویجیل بیس کرتے ہیں لیڈر چلا گیا ہم کو پریشان نہیں مالدیز میں ہم نے جو پہلے لیڈر تھے بڑا ان کا ساتھ دیا وہ غیب ہم پریشان ہیں افغانستان میں ہم کو پتا نہیں چلا امریکن چھوڑ کے بھاگے جن لوگوں کو ہم نے شیخ حسینہ تو بھی ہے بھارت میں تو ان کو نہیں دے اب تک ہم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو تبدیلی آئی ہے ہم اس جنتہ کے ساتھ ہیں لیڈر آئیں گے جائیں گے مگر ہمارے بنگلہ دیش تعلقات تو اچھے رہنا بہت ضروری ہے اگر ہم وہاں پر اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلائیں گے تو ظاہر ہے چین ہے پاکستان ہے جو ہم سے شروع سے ہمارے خلاف رہے وہ ان کو سپیس مل جائے گا یہ ہم کیوں نہیں کہے اب تک کہ ہم بنگلہ دیش جنتہ کے ساتھ ہیں لیکن جو وہاں ابھی حالات ہیں اور وہاں جو لوگ قابض ہو رہے ہیں جس طرح کی حالات ہم دیکھ رہے ہیں منورٹیز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ نوہا کھالی جیسے حالات ہیں یہ وہاں کی سرکار کو ہم کو بولنا چاہیے ابھی تو سرکار ہیں نہیں نہیں ارے کچھ بھی ہوگا بھئی پردان منتری کو جب ایک چینج آ گیا تو وہ بول سکتے نا یہ تو غلطی آپ ہماری بھی ہے نا آپ نہیں تو بلایا تھا اپنے اوٹ ٹیکنگ سرمانی میں مہترے مار کو مہا پر الیکشن ہوئے کوئی اپوزیشن الیکشن میں نہیں ہے یہ سب چیزیں مجھے دکھ رہے ہیں میں تو کوئی ڈپلومنٹ ایک سپورٹ نہیں ہو مگر جب میرے جیسے ادمی کو سمجھ میں آ رہا ہے بھئی یہ تو جانکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تنخاہ مل رہی میرے ٹیک سے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات یہ ہم کو معلوم ہی نہیں ابھی بھی ویٹ این ووچ ابھی ویٹ این ووچ ہوگا کیا پالیسی ہے بھائی کوئی لگتا ہے کہ مانورٹیز پہ جو ہندووں پر ماں پر اتیا چار ہو رہا ہے اس کو لے کر سرکار کو بولنا چاہیے بولنا چاہیے اور ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا پبلکلی بولیے بلکل بولنا چاہیے بلکل بولیے کیوں نہیں بولتے آپ مگر آپ کے آج ہمارا کون دوست ہے بنگلہ دیش میں ہمارا انفلنس کم ہو گیا پاکستان سے تو خیر وہ الگی بات ہے نیپال میں آپ دیکھئے مالڈیز میں دیکھ لیجئے کہاں ہیں بھائی ہم افغانستان میں شبیندو ادھیکاری تو یہ چنتہ ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھئے پھر بنگلہ دیش سے گسپیٹ ہوگی اور لوگ آ جائیں گے اب تو بی ایس ایف کے چیف کو ہٹا دیا ہے شاید نئے بی ایس ایف روک دیں گے اب تو شاید روک دیں گے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بنگلہ دیشی بنگلہ دیش کا بورڈر بیہار اور ویس بنگال اور دوسرے نورتھی سٹیٹ سے وہاں سے نکل کر جھارکن میں کیسے آ رہے بھائی کیا ان کی جسم کو پر لگے ہوئے ہیں یا ڈرون پر بیٹھ کے آ رہے یہ بھی تو بتانا پڑے گا نا اور بی ایس ایف ہے وہاں پر بی ایس ایف سمجھ میں جارا ہے کہ جھارکن میں آ کر وہاں کی ڈیماؤگریفی کو چینج کر رہے ہیں تو کم سے کم جھوٹ بولے تو دھنگ سے بولو تاکہ لوگ تمہاری جھوٹ کو تھوڑا بہت یقین کر سکیں چونکہ اب کہاں دیں گے آپ آپ ہی نے تو خانون بنایا ہے نا سی ڈبل اے کا آپ نے جو مذہب کی بنیاد پر خانون بنا کر یہ سب تماشا کر دیا اچھا یہ بتائیے جتنے بھارت کے چاہنے والے بنگلہ دیش میں نہیں ہے کیا مسلمان نہیں ہے اب زیادہ نہیں بول سکتا ہمیں ان کو کیا کریں گے آپ چھوڑ دیں گے ان کے حوالے جو برسوں سے ہمارے ان کے تعلقات ہیں بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کو چھوڑ دیں گے آپ آپ بتائیے وہی کام کام افغانستان میں ہم نے کیا ایک کوہ نہیں دیا آپ نے جو بھارت کے لیے بڑا امپورٹن سیڈیجک کام کرتے تھے آپ نے سب کو چھوڑ دیا افغانستان میں یہی تو کہہ رہا ہوں نریندر موڈی پرسنلائز فورن پالیسی کرتے ہیں دیش کی دیش کی پالیسی نہیں کرتے ہیں آج کیسا بولتے ہیں فورن میسٹر کہ پاکستان کیا ایک ڈپلیمنٹ ڈی پی چینج کر رہا ہے آپ ڈی پی کو دیکھتے ہیں اس سے ہوگا فورن پالیسی اچھا اگر مسلمانوں کا پاپولیشن تھٹی سیون تھٹی ایٹ پرسنڈ ہوتا ہے در کیوں رہے ہیں آپ یہ در کیوں میں بھارت کا ناغریک ہونا مجھے دیش سے محبت تھی ہے رہے گی آپ کو ڈرنے کی کیا صورت آپ شک کیوں کر رہے ہیں مجھ پر آپ تو مکیا منتری ہیں اچھا جب چنا ہو رہا تھا تو مسلم علاقوں میں جا کر مسلمان زندہ آباد نعرے لگا رہے تھے ناچ رہے تھے السلام علیکم دوستو اسد الدین ویسی جو بھارت کے بہت بڑے انٹلیکچل میں آتے ہیں دوستو وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش بہت زیادہ نزدیک آگے ہیں اور بھارت کو دوستو بہت زیادہ مو کی کھانی پڑی ہے بھارت کو تب پتا چلا پکے پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہونے والے ہیں جب پاکستانی ڈپلومیٹ نے اپنی ڈی پی چینج کی سوشل میڈیا پر یعنی ان کے حالات یہ ہیں اور ان کے میڈیا دیکھیں تو ایک وہ ہے جو عجد دوال ہے جسے یہ دوستو بہت ہی بڑا جاسوس بتاتے ہیں کہ دنیا کے کوئی خبر اس سے بچ نہیں سکتی وہ کیسے فیل ہو گیا وہ مالدیب میں فیل ہو جاتا ہے وہاں پر انڈیا اٹھ ہو جاتا ہے وہ بنگلہ دیش میں فیل ہو گیا وہ نیپال میں فیل ہو گیا وہ سیل لنکا میں فیل ہو گیا وہ پاس کہاں ہوا ہے جسے یہ انڈیا والے بہت بڑا جاسوس بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ ایک دوستو جھوٹی کہانی بنا کر سناتا ہے کہ میں لاہور گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے علاوہ تو وہ بندہ کوئی ہے ہی نہیں اسے کوئی جانتا ہی نہیں لیکن دیکھئے کہ سائلنٹ انڈیا کل ہو رہا ہے ساؤتھ ہیشیا میں انڈیا وہ کل کرنے میں سب سے بڑا کردار ہے چائنہ اور پاکستان کا اور انہوں نے جو کیا ہے دوستو انڈیا اب جو کوشش کر لے وہ ان ممالک میں واپس نہیں آسکتا تالبان کے ساتھ وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ تالبان کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تالبان بھی وہ اتنا اندر انہیں آنے نہیں دے گئے اور نہ ہی بھارت انہیں اپنے اندر اتنا آنے دے گا اس کے علاوہ نیپال کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں نیپال نے تین ہلاکوں میں قبضہ کیا ہوا ہے نہیں ہو سکتے دوستو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش کے ساتھ تو بنگلہ دیش تو انہیں کھانے کو دھوڑ رہا ہے یعنی پاکستان کو تو چھوڑیے بنگالی کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا پورا چاہیے پاکستان کی تو بات ابھی الگ ہو چکی ہے بنگالی ان پر بھاری ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آ جائیں سینلنکا ان پر تھو تھو کر رہا ہے اس کے علاوہ آ جائیں آگے مالدیپ پر تو انڈیا کی فوج کو دھکے مار کا وہاں سے نکالا گیا تھا دوستو آخری ہلیکپٹر جو رہا گیا تھا انڈیا کا اس پر بھی مالدیپ نے قبضہ کر دیا تھا یہاں تک انڈیا کی حمد نہیں ہوئی کہ وہ اپنا ہلیکپٹر یہ کہہ دے کہ ہمیں اپنا ہلیکپٹر دے تو وہ بھی واپس نہیں لائے بلکہ اس طرح بھاگے ہیں کہ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگے ہیں تو یہ حالات بن کے ہیں انڈیا کے سارے روسی ملک انڈین مخالف ہو چکے ہیں سوائی بوٹان کے بوٹان دوستو ایک چھوٹا سا آپ کا ملک ہے جو آپ کی اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہوگا تو وہ انڈیا کے ساتھ مل کر کیا ہی اکھار دے گا جبکہ یہاں پر چائنہ اور پاکستان جیسی بڑی نیوکلر پاور مزائل پاور موجود ہیں اس کے ساتھ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ موجود ہے مالدیپ موجود ہے سل لینکا اور نیپال موجود ہیں تو دوستو انڈیا اس طرح گھر چکا ہے کہ انڈیا کی اب شامت آنا تیہا چکی ہے اس لئے اسو دیدین اب ایسی کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہاں پر مودی سرکار سوتی رہی ہے اور کیا سے کیا ہو گیا اور انہیں تب پتا چلا جب پاکستانی امبیسیڈر نے اپنی ڈی پی چینج کی تو انہیں پتا چلا کہ بنگلہ دیش میں حالات خراب ہو گئے ہیں